جب جادوگری کا فن اروج پہ آیا اور گھر گھر جادوگر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرشماتی اصا عطا کیا جو جادو کے فخر کو توڑ کے رکھ دیتا ہے کبھی اجدہا بن جاتا ہے کبھی ٹارچ بن جاتا ہے کبھی اتنا لمبا ہوتا ہے کہ پتے جھاڑ لیتے ہیں کبھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اصا ان کو بطور موجزہ عطا کیا گیا جب جادوگری کا فن پورے اروج پر تھا موسیقیت کا جب بانکپن آیا اور موسیقی کے ذریعے لوگوں کو مسہور کیا جانے لگا تو اللہ نے حضرت داوود علیہ السلام کو وہ آواز کا جمال عطا کیا کہ جب وہ زبور پڑتے تھے تو اڑتے پرندے رک جاتے تھے ایسا حسن عطا کیا لوہے کی سناعت اروج پہ آئی اور لوہے کو گرم کر کے نرم کیا جاتا ڈھال کر کے زرہیں تلواریں بنائی جاتی ہیں ضروع بنائی جاتے تو اللہ نے حضرت داوود علیہ السلام کو یہ موجزہ دیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم پڑ جاتا اور جس طرح چاہتے اس کو وہ شکل دے دیتے طبی یونانی جب اپنے مرتبہ کمال کو پہنچتی ہے اور ہر مرض کی تشخیص تدبیر اور علاج معالجہ دریافت کر لیا جاتا ہے لیکن تین امراض کا علاج طبی یونانی سے نہیں ہو سکتا ہے مادرزاد اندے کی آنکھوں میں روشنی نہیں رکھ سکتے کوڑی کے جسم کو شفاہ نہیں دے سکتے تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں ہے تو طبی یونانی کے عروج کے زمانے میں حضرت عیسیٰ آتے ہیں تو ان تینوں مرضوں کا علاج لے کے آتے ہیں مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اسے شفاہ مل جاتی ہے نابینہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں نور اترنے لگتا ہے مصر کے کوچہ و بازار میں جب حسن والوں کے حسن کے چراغ جلنے لگے اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین دل لبانے لگا ان کی عشوہ ترازیاں نیندیں اچاٹ کرنے لگیں تو اللہ نے حسن و جمال کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو موجزہ جمال دے کے بھیجا اور جب ان کے چمال کا حسن کا چراغ روشن ہوا تو سارے دیئے بج گئے اور جنہیں ناست اپنے حسن پہ وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو ہر دور میں ایسا ہوا آپ انبیاء کی تاریخ پڑھتے جائیں اور ان کے موجزہ دیکھتے جائیں اور اس دور کا عروج اور بانکپن آپ کو جو ملے گا موجزہ اس کا توڑا آپ کو نظر آئے گا جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے تو زبان و بیان کا عروج تھا قرآن دیا گیا قرب قیامت میں انسانی ارتقاء اور مادی ترقی اور اپالو یازدم کے ذریعے چاند پر جانے کی باتیں ہونی تھی اور لوگوں نے مریخ پر جانے کی تیاریاں کرنی تھی تو اللہ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا موجزہ میراج اتا کیا کہ دنیا الٹی چھلانگیں بھی لگاتی پھرے وہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے میرے امام بولے خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمہ سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سراغِ این و متا کہاں تھا نشانِ کیفو الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے کمانِ امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی کو ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کمانِ حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے ان کی حظمتوں کی کنہ تک کون پہنچے یہاں تو جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں جب جبریل نے کہا کہ حضور آگے میں نہیں جا سکتا تو کہا وحیل آنے والے اب آنا آگے جو دردوستی مخلسم یافتی جب دوستی میں تُو نے مجھے مخلص پایا ہے تو پھر راستہ کیوں چھوڑ رہا ہے تو عرض گزار ہوئے اگر یک سرے موہ برتر پرم فروغ تجلہ بسوزت پرم لو دنو تو خط وطن لہ ترک تو اس سے آگے میں بھڑی نہیں سکتا اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو جل کے راک ہوتا ہوں تو جہاں جبریل بھی پیچھے رہ گئے ملائک بھی پیچھے رہ گئے کوئی فلک تے رہ یار گیا کوئی جا صدرہ تے ہار گیا ایک کالیاں زلفان والا سی جڑا ارشتوں بھی لنگ پار گیا کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلغل اور لابے کمالے